بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے لیلاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین اس وقت پاکستان تحریک انصاف شدید دباؤ کا شکار ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بے تہاشا دباؤ کا شکار ہے تحریک انصاف کے کئی رہنما جو کہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے وہ پارٹی سے ڈس اسوسیئٹ کر رہا ہے خود کو خود سے الگ کر رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں اور جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ پاکستان کے سب سے پاورفل ہلکے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی رہی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی رہی ہے سیاست لیکن انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو بھی ہوتی تھی بعد میں وہ لوگ کمپرومائز ہو جاتے تھے اور جس کی وجہ سے اگر عوام کے اندر کوئی تاثر پیدا ہوتا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا تو وہ ختم ہو جاتا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بے تہاشا پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں بنایا ہے انہوں نے ہی پیدا کیا ہے تو عمران خان کافی تنقید کا شکار بھی ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے ان تمام جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست دان ہیں ان کو فارق کر دیا ہے اور اگر کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے اور ساری جو سیاسی جماعتیں بات سوائے جماعت اسلامی کے باقی جتنی بھی پاکستان کے اندر پلٹیکل فوسز ہیں وہ تمام کی جو تمام ہے وہ اس وقت حکومت میں ہیں اقتدار میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کون سی ایسی ان تیرہ مہینوں کے اندر گلتی کی ہے فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے اور نقصان بھی بہت سارا اٹھایا ہے اور جس وقت صورتحال ہے اور اس کے جو اگر کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی جو کچھ گلتیاں تھی ان کی وجہ سے یہ سارے صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہیں ناظرین عمران خان صاحب کو آج سے ایک سال اور ایک سوا ایک مہینہ پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا پھر جمہوری تاریخ کے اندر تحریک اعدام اعتماد کے ذریعے حکومت سے ان کو بے دخل کیا گیا یا یوں کہیں کہ ان کو حکومت سے علا کر دیا گیا پنجاب کی حکومت بھی ان سے چھین لی گئی پی ٹی آئی سے اور وفا کی حکومت بھی چھین لی گئی خیبر پختونخواہ کے اندر کیوں کہ تحریک انصاف جو تھرڈ تھی اس لیے وہاں پر ان کی ڈال نہیں گئی یہ جو حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب کی اس ختم ہونے میں جو بڑا کردار تھا وہ نا نظر آنے والی قبوتوں کا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا گیا جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو پل پل کی ریپورٹس عمران خان صاحب تک آتی تھی کہ کون کسے رابطے میں ہے کون کہاں گیا ہے کس نے کیا کیا باتیں کی ہیں کون سا گروپ بن رہا ہے کس کے ساتھ ان کے روابط چل رہے ہیں اور اس وقت وہ لوگ کہاں پہ ہیں اور ڈیل کہاں کہاں سے کتنے کتنے کی ہو رہی ہے یہ سارے چیزیں عمران خان صاحب کو علم تھا مطلب جمہوری انداز میں تو اختیار کیا گیا ہٹانے کا لیکن غیر جمہوری طریقے سے اس چیزوں کو محول بنایا گیا اتحادی جماعتیں عمران خان صاحب سے نہیں ٹوٹ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اتنا عرصہ ہم نے گزار لیا تو پھر ہم وزید بھی عمران خان صاحب کے ساتھ گزاریں گے پھر ہم نے دیکھا لوٹوں کا ایک گروپ جو ہے وہ سندھ ہاؤس سے بنامت کرایا گیا ان کی جانب سے انانسمنٹ کی گئی پھر مسلم لیگ نون یا پھر پی ڈی ایم نواز جو گورنمنٹ اپنا میڈیا پرسنس تھے ان کو سندھ ہاؤس لے جایا گیا ان کے انٹرویوز کیے گئے اور یہ ساری کاروائی ہوئی اور اس دوران ایک اور گروپ بھی بنوا دیا گیا جب یہ لوگ علیدہ ہو گئے پی ٹی آئی سے اور وہ علیدہ گروپ بنانے کے لیے آ گئے اور ایک صورتحال یہ تھی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ان کو اگر ووٹ کاؤنٹ کی اجازت نہیں ملتی ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ صدر پاکستان ان جانب سے آرٹیکل تری سٹھ اے کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے ریفرنس فائل کر دیا تھا تو پھر ایک پلان یہ تھا کہ یہ ایم این ایز جو ہیں یہ ریزائن کریں گے سیٹیں خالی ہو جائیں گی پھر عمران خان وہ کہا جائے گا کہ آہ ووٹ آف کانفیڈنس لو کانفیڈنس موشن موو ہو جائے گی تو پھر عمران خان جو ہیں وہ جائرے ہٹ جائیں گے ان کے پاس آہ زیادہ نمبر نہیں ہوں گے رن آف الیکشن جب ہوگا تو پھر آہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اتدار میں آ جائے گی بل اٹس لانگ سٹوری تو پھر اتحادی ٹوٹ گئے اور عمران خان صاحب کی حکومت چلتی گئی لیکن عمران خان اگر اس وقت یہ چاہتے تو صورتحال قابو میں کر سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں let them expose حکومت میں آگئے مجاب کی حکومت بھی چلی جاتی ہے پھر سیم وہی فارمولا جو وفاق میں اپنایا گیا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لوٹے یعنی جہنگیر ترین خان گروپ اور علیم خان گروپ کو ملاک کے انہوں نے بندے توڑ دیئے بعد میں وہ لیکشن ہار جاتے ہیں اور پھر حمزہ شباز چند دن کے لیے وزیرالہ بنتے ہیں اور پھر چودری پر وزیلائی وزیرالہ پنجاب بن جاتے ہیں اس دوران عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کریں گے I think I was the first journalist جسے جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پر یہ بہت بڑا بلینڈر ہوگا اسمبلی کے اندر رہتے شاہ محمود قریشی کو نہیں بناتے تھے اپوزیشن لیڈر تو فواد چودری کو بنا دیتے مراد صحیح صاحب کو بنا دیتے یا پھر علی محمد خان کو بنا دیتے یا پھر تحریک انصاف کے کئی اور جو امینیز تھے ان کو بنا دیتے پھر لوٹے ریزائن کر کے دکھاتے پھر یہ کسی کانٹنگ میں آتے یا پھر ووٹنگ گی آتے یا پھر لیجسلیشن کے وقت آتے تو حکومت کو لینے کے دینے پر جاتے اس حکومت کو لیکن عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا انہوں نے فری ہینڈ دے دیا پی ڈی ایم گی گورنمنٹ کو اور انہوں نے جس طریقے سے قانون کے اوپر قانون تبدیل کیا کس طریقے سے اپنے مرضی منشاہ کے مطابق قانون سازی کی اس کا ایک اس کا نیگیٹیف پہلو تو ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جتنی ساڑھے تین سال کنرل لیجسلیشن کی کارگرد گئی تھی وہ متاثر ہوئی ختم ہوئی اوورسیز ووٹنگ کی جو سولت تھی وہ ختم کر دی گئی الیکشن ریفارمز ختم کر دی گئی نیب کے در قانون کے در ترمیم کر دی گئی اور مرضی کی قانون سازی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا پارلیمان کو اگر یہاں پر اپوزیشن کی وائس ہوتی تو کبھی بھی یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جس طرح سے انہوں نے جمعہ وزار بنا دیا ہے پارلیمان کو یا قومی اسمبلی کو یا پھر سینٹ کو اس طرح سے صورتحال پیدا نہ ہوتی لیکن اس کا ایک پوزیٹیو پینو پی ٹی آئی کہ اگر اینگل سے ہم دیکھیں اور عمران خان صاحب کے اینگل سے ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں عوام کے سامنے لیکن عوام فیصلہ کرے گی الیکشنز میں الیکشنز یہ ہونے نہیں دے رہے اور پھر ایک بلنڈر تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے ریزائن کی اور پھر دوسرا بڑا بلنڈر عمران خان صاحب کا یہ ہوا کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں ڈیزولف کر دی پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم ہے پجاب میں ان کی حکومت ہے ان کی اوپر وزیر آباد کے اندر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں درج کرا پاتے تو انہوں نے سوچا کہ یار ایسی حکومت کا پھر کیا فیدہ جس کے اندر میں خود انصاف نہیں حاصل کر پا رہا تو پھر باقی لوگوں کو ہم نے کیا انصاف دینا ہے مال عمران خان نے پھر کہا تانگ آمد بجانگ آمد انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی لڑتے ہیں خان صاحب اسٹیبشمنٹ مخالف بن گئے پھر جتنی سادسیں ہوا کرتے تھیں ان کے نام بنا شروع کر دی جی آئی ایس پی آر نے پریس کونفنس کی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ نامدار ہوئے میڈیا کے اوپر انہوں نے پریس کونفنس کی اور تمام جو الزامات تھے ان کا جواب دیا اور یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا لڑائی شروع ہوگی بڑے پیمانے پر لڑائی شروع ہوگی پی ٹی آئی کی ٹیپ سونا شروع ہوگی آڈیو ویڈیوز مطلب ٹیلی فون کالز ٹیپ سونا شروع ہوگی مقدمات نیب کھول دیا گیا ان کی اوپر جی تھانے پولیس ٹیشن ہر جگہ کے اوپر ان کے اوپر مطلب رولے شروع ہوگیا پھر عمران خان کے جب الیکشن کی ڈیمان کی بات کرتے تھے لانگ بارچ بھی الیکشن کی ڈیمان کی تھا پھر یہ وفاقی حکومت کی دانے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ الیکشن چاہتی ہیں تو آپ خیبر پختون خور پجاب اسمبلی کی حکومت چھوڑیں یہ اسمبلیز ڈیزولف کریں ہم الیکشن کرا دیتی ہیں عمران خان صاحب نے پھر ان کے بیکاوے میں آگئے انہوں نے اپنی اسمبلیز ڈیزولف کر دی اب اسمبلی ڈیزولف ہوئے ہوئے لگ بگ چھ مہینے ہونے والے ہیں یا پانچ مہینے ہونے والے ہیں یا کم از کم چار پانچ مہینے کے راؤن فگر ہونے والے ہیں اب بھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹل کا زور لگا لیا ہے لیکن الیکشن نہیں کرا پائے کیوں پاور فور ہلکے ان کے ساتھ ہیں حکومت ان کی ہے فانڈز وہ نہیں دے رہے سیکیورٹی فورس انکار کر دیتی ہیں اور عمران خان کے گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کیس طرح کیسے فوج جو ہے وہ چاروں سبوں یا تینوں سبوں کے اندر حینات کر دی جاتی اس کے فورس اویلیبل ہو جاتی ہے لیکن جائر پاکستان میں جائر جنگل کا کرون اس طرح سے خان صاحب کہتے تو بزاہر ایسا لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کے سب سے بڑی عدالت حکم دیتی ہے کہ فانڈز اور سیکیورٹی دیں وہ کہتے ہیں سیکیورٹی بھی نہیں اور فانڈز بھی نہیں ہے کرنا جو خود کر لیں اب پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی اوپر ہوزانہ کی بنیاز کو پریلزامات لگایا جاتے ہیں ان کے خلاف سرکاری ٹی وی چینلز کے اوپر کمپین کی جاتی ہے وزراء دھمکیاں دیتے ہیں پریس کانفنس کرتے ہیں گلیز گالیاں دی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے باہر تماشا لگایا جاتا ہے مولنو فضل الرحمان کس شکل میں لوگ وہاں پر جمع کر کے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں توہین کی جاتی ہے لیکن یوڈیشری خموش ہے اور دوسری جانے بھی عمران خان صاحب نے ایک میجسٹریٹ ہیں یا پھر ایڈیشنل سیشن جائے جائے ہیں زیبا چودری ان کے حوالے ذکی بات کی تو عمران خان کے اوپر توہین عدالت لگی عمران خان دو دوہ طلب بھی ہو گئے یہاں پر خموشی ہے تو اسمبلی ڈیزولف کر کے عمران خان صاحب نے دوسرا بڑا بلندر کیا اگر پنجاب میں آج ان کی حکومت ہوتی تو وفاق کو گندہ کیا جا سکتا ویسے بھی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جتنی بھی عمران خان کی مومنٹ ہے وہ ایک طرف اور جو مہنگائی والا بوجھ ہے وفاق کی حکومت کے پر وہ ایک طرف ہے بلکہ وہ وزنی ہے خان صاحب اسمبلی میں ہوتے پی ٹی آئی اسمبلی میں اندر ہوتی پی ٹی آئی کے لوگ حکومت کو برتنقید کرتے تو میں کہتا ہوں کیسے یہ الیکشن نہ کراتے اور اگر آج عمران خان نے اسمبلی ڈیزال نہ کی ہوتی اور قومی اسمبلی سے ریزائن نہ کیا ہوتا اور جتنی اس طرح کی ان کی صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد کی اوپر ان کے لیے حکومت کا تماشا لگتا روزانہ حکومت کی سلوار جو پریشانی ہے وہ ہوتی روزانہ حکومت کو اپنے لینے کے دینے پڑتے اور آج منت کر کے عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ الیکشن سے دکھ جاتے ہیں لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ اب ایسا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلے کر لی ہیں لیکن اس کا پوزیٹیو اگر پی ٹی آئی کے پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو پوزیٹیو بھی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کر دیا یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ نااہل ہیں گوبرنینز کے پوائنٹ اف یو سے دیکھیں وہ ناہلی ثابت ہو گئی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ اندر سے ایک ہیں وہ بھی اندر سے ایک ثابت ہو گئے دیرے سارے ایک ساتھ حکومت میں ہیں اور پھر یہ کہتے تھے کہ جالی قسم گنارے لگاتے ہیں کہ انٹی سٹیبلشمنٹ کی وہ وک سپوز ہو گئے اور کرپشن کے حوالے سے الیگیشنز خان صاحب لگاتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں اور وہ بھی انہوں نے نیب قانون کے اندر جو ترمیم کر کے اس کو جوتلس کر دیا ہے اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا بہرحال حاصل بھی کیا ہے لیکن میرے خیال میں جو اس طریقے سے اس وقت صورتحال ہے کہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہوئی ہے نیشنل میڈیا ان کو ایک سیکنڈ نہیں دکھا رہا سارا لوگ سارے لوگ ظاہرہ سوشل میڈیا تو یوز نہیں کرتے لیکن سوشل میڈیا کا اپنا امپیکٹ بھی ہے اور نیشنل میڈیا کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہے اخبارات کا اپنا ایک امپیکٹ ہے لیکن حالات ابھی بھی تحریک انصاف کے لئے کچھ سازگار نہیں ہیں ابھی بھی کچھ وقت نہیں گزرا لیکن وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ مشکل جب سیاست ہے مشکلات کا نام اگر مشکلات نہیں دیکھیں گے تو آپ سیاست نہیں کر سکیں گے یہ تھا اچھا بھی علاق مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو